ہلکا سا ڈش کو آپ نے رائٹ سائٹ پر کرنا ہے اگر ڈش کے آپ پیچھے بیٹھیں تو ڈش کو آپ نے رائٹ سائٹ پر موو کرنا ہے اور ہلکا سا پیچھے سے ڈش کو اوپر والی سائٹ پر ایسے اٹھا دینا ہے ٹھیک ہے ڈش کے اوپر آپ نظر رکھیں آپ دوستوں کے سامنے ہی میں اس کو ٹریک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اتنا ڈش کو موو کرنا ہے 45 ڈگری ایسٹ آپ کیسے سیٹ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر پاکستانی کون کون سے چینل چڑھ رہے ہیں اور یہ چینل کس سیٹلائٹ سے موو ہوئے ہیں اس سیٹلائٹ کے اوپر ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں ہوں گی چلے ہم ایک تو 45 ڈگری ایسٹ کی سیڈنگ کریں گے اور 45 ڈگری ایسٹ کے ساتھ ہی آپ دوستوں کو آج کی ویڈیو میں یازہ 52 ایسٹ لگا کے دکھاؤں گا تو ویڈیو آپ دوستوں نے کمپیٹ دیکھنی ہے اسلام علیکم کیا حل جانے جی آپ تمام دوستوں کے امید کرتا ہوں جی آپ تمام دوست جہاں بھی ہوں گے خرید سے ہوں گے اس کی سیٹنگ کے حوالے سے ایک اور نیو ویڈیو میں آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے جی ازر سپیس 45 ڈگری ایسٹ کے حوالے سے کافی سے رہے پاکستانی چینل اس سیٹلائٹ کے اوپر شیفٹ ہو چکے ہیں اس کی فرکوینسی کیا اور اس کو آپ آسانی سے کیسے سیٹ کر سکتے ہیں ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں آپ دوستوں کے ساتھ سٹیپ بے سٹیپ شیئر کروں گا اور اس کے علاوہ سامنے آپ کو پتری نظر آ رہی ہوگی بھی اس کا بھی فنکشن آگے چل کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو بڑی انٹرسنگ ہے آج کی ویڈیو آپ دوستوں نے کمدیٹ دیکھنی ہے آج کی ویڈیو میں اس سیٹلائٹ کا پورا پوسٹ مارٹم کر کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا ڈی ویڈی سیٹلائٹ فرنڈے کے اوپر آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا 76% اور 95% تو سٹینٹ ہے ایلن بی کی یہاں ساتھ 52 ایس کے سینل ہمارے پاس آ رہے ہیں 11747 ہوریجنٹل 27000 پوائنٹسو والی فرکنسی میں نے لگائی ہوئی ہے اور اس سے سیٹلائٹ کے بعد ہم نے موو ہونا ہے جی 45 ڈگری ایس 45 ڈگری ایس کے اوپر تو سب سے پہلے آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ آپ دوستوں کو میں ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ میرے پاس لگی ہوئی ہے جی یا 752 ایس ٹھیک ہے اگر آپ دوستوں کے پاس بھی یا 752 ایس لگی ہو 52 ڈگری ایس کے بعد اگر آپ نے موو ہونا ہے جی ازر سپیس 45 ڈگری ایس کے اوپر تو آپ دوستوں کے مائن میں یہ خیال ہوگا کہ ہماری یا 752 ایس بند ہو جاتی ہے جب ہم اس سیٹلائٹ سے دوسری سیٹلائٹ پہ موو ہوتے ہیں یا 752 ایس کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ دوستوں نے کیا کرنا ہے جی یہاں پہ ایک نشان لگا لینا ہے یہ آپ دوستوں دیکھ لیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح کا نشان میں یہاں پہ لگا رہو یہ نشان میں نے لگایا ہوئے جی یا 752 ایس کا ٹھیک ہے یا 752 ایس جب ہمارے پاس سیٹ ہو جاتی ہے مکمل تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے جی سب سے پہلے تو آپ دوستوں کو ایک چیز یہاں پہ بتا دی لن بی کا جو سکریو انگل ہے اس کو ہلکا سا آپ نے پین کو اوپر کی طرف موو کر لینا ہے تو آپ دوستوں کو یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا سیگنل ہمارے پاس فلیکچویٹ ہو رہے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے جی یہا 752 ایس سے سب سے پہلے ہم نے جانا ہے جی ترک سات 42 ڈگری ایس پہ یہاں پہ کیا کرتے ہیں جی ترک سات 42 ڈگری ایس کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد سیگنل یہاں سے میں زوم کر دیتا ہوں اور ترک سات 42 ایس کی آسان جو فرکونسی ہے بارہ زیرو چوون وریزنٹل ستائیس ہزار پانچ سو آپ نے لگا لینا ہے لگانے کے بعد یہاں سات 42 ایس سے آپ نے کتنا موو ہونا ہے سب سے پہلے آپ دوستوں کو وہ میں دکھا دیتا ہوں تو ہلکا سا ڈش کو آپ نے رائٹ سائٹ پہ کرنا ہے اگر ڈش کے آپ پیچھے بیٹھیں تو ڈش کو آپ نے رائٹ سائٹ پہ موو کرنا ہے اور ہلکا سا پیچھے سے ڈش کو اوپر والی سائٹ پہ ایسے اٹھا دینا ہے ڈش کے اوپر آپ نظر رکھیں آپ دوستوں کے سامنے ہی میں اس کو ٹریک کر رہا ہوں تو یہ دیکھیں اتنا ڈش کو موو کرنا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آ رہی تھی یہاں سات 52 ایس سے ہم نے اتنا جانا ہے اگر ترک سات 42 ڈگری ایس کے اوپر یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ جانے کے بعد ڈش کو آپ نے نیچے رکھ لینا ہے اور بیک سائٹ پہ جو اپ ڈاؤن کا سکرور لگا ہوتا ہے اس کو آپ نے لوز کرنا ہے لوز کرنے کے بعد ڈش کو آپ نے اوپر اٹھا لینا ہے تھوڑا زیس کو مزید اوپر اٹھا لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں پہ ہمارے پاس سگنل آ چکے ہیں 74 اور 73% تک ترک سات 42 ڈگری ایس ہمارے پاس سیٹ ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے اگلا پرسیس کرنا ہے اگلا پرسیس کے جو چینل پاکستانی 45 ڈگری ایس کے اوپر ہمارے پاس اس ٹائم رسیب ہو رہے ہیں اس کی فرکوینسی آپ دوستوں نے لگا لینا ہے تو یہاں پہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں یہ میں نے لگا دیئے جان ٹی وی اور اس کے سگنل اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس آ رہے ہیں جی 12672 ہوریزنٹل 4760 اس کی فرکوینسی ہے اور اس کو جب آپ ترک ساتھ 42 ڈگری ایس لگا چکے ہوں اس کے سگنل بھی آپ کے پاس رسیب ہوں گے اگر الان بی کا سکرو انگل سیم آپ حیاسات 52 ایس کی طرح رکھیں گے اس فرکوینسی کے سگنل آپ دوستوں کے پاس نہیں آنے والے اس لیے سٹارٹنگ میں میں نے آپ دوستوں کو بتا دیا ہے کہ الان بی کا سکرو انگل ہلکا سا آپ نے چینج کر لینا ہے چینج کرنے کے بعد 1254 ہوریزنٹل 27500 بلی جو فرکوینسی ہے اس کو اپنے ٹریک کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے فرکوینسی لگا لینا ہے جی 12672 ہوریزنٹل 4760 ٹھیک ہے لگانے کے بعد اگر آپ کے پاس سگنل کم آ رہے ہوں تو ہلکا سے آپ نے کیا کرنا ہے جی دیش کو رائٹ سائٹ پر موو کرنا ہے یہ دیکھیں آپ دوستوں کے سامنے ہی ہے جی ہلکا سا دیش کو رائٹ سائٹ پر میں موو کر رہا ہوں تو یہاں پہ ابھی بھی ہمارے پاس 77% تک سگنل آ رہے ہیں اور دوسری جو فرکوینسی ہے جی ترک ساتھ 42 ایس کی اگر اس کے سگنل یہاں پہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس ترک ساتھ 42 ڈگری ایس کی جو 1254 والی فرکوینسی ہے اس کے سگنل ہمارے پاس نہیں آ رہے ہیں دوبارہ سے ایک بار پھر آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں ہلکا سا دیش کو پیچھے اگر بیٹھے ہوئے تو لیف سائٹ پر کرنا ہے جی سگنل ہمارے پاس چلے گئے اور اس کے بعد ہم نے اگلی جو فرکوینسی ہے ہماری جس کے اوپر پاکستانی چینل آ رہے ہیں جی ازر سپیس 45 ڈگری اس کے اس کو لگا لینا ہے تو سگنل ہمارے پاس آ چکے ہیں جی 79% تک ہلکا سا دیش کو اور رائٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے سگنل مزید ہم کر لیتے ہیں جی ایکسٹینڈ تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اس کے سگنل آ رہے ہیں جی تھوڑا سا دیش کو پیچھے سے میں نے ڈاؤن کیا ہے تو 83% تک سگنل ہمارے پاس اس کے آ چکے ہیں جی ازر سپیس 45 ڈگری اس کے یہاں پہ ایک انٹ میں راک دیتا ہوں اس کے پیچھے ٹھیک ہے اور اس کا جو سکریو ہے اس کو بھی تھوڑا سا ٹائٹ کر لیتے ہیں تاکہ دیش کی جو مووینگ ہے وہ ہمارے پاس ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس کو ختم کرنے کے بعد اگر یہاں پہ اس کو بلائنڈ سکین کیا جائے ٹھیک ہے بلائنڈ سکین کرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں جی کہ ٹوٹل چینل اس سٹلائٹ کے ہمارے پاس دو فیٹ یا اڈائی فیٹ ڈش کے اوپر کتنے آتے ہیں تو یہاں پہ دوستو ازر سپیس 45 ڈگری اس کی ٹوننگ میں نے کی ہے تو ہمارے پاس کوئی بھی چینل نہیں ہے جی اگر فرکوینسی کی بات کی جائے تو ایک ہی فرکوینسی اس سٹلائٹ کے اوپر کام کر رہی ہے جو آپ دوستو کے ساتھ پہلے بھی میں شیئر کر چکا ہوں 12672 خوریزنٹل 4760 اس کی فرکوینسی ہے اور چینل اگر آپ دوستو کے ساتھ شیئر کیے جائیں تو ٹوٹل چینل ہمارے پاس اس سٹلائٹ کے جو آتے ہیں جی وہ آپ دوستو کو یہاں پہ میں دکھا دیتا ہوں تو ٹوٹل چینل جو ہے اس سٹلائٹ کے اوپر ہمارے پاس دس ریسیو ہوتے ہیں اس فرکوینسی کے اوپر جس میں آپ دوستو کو چینل اس بھی میں شیئر کر دیتا ہوں جی موویز ٹوڈے سٹار میکس افغان ٹی وی پیٹارہ ٹی وی اور اس کے علاوہ پرائیم مووی ایچ ڈی لوک ٹی وی اور اس کے ساتھ مووی لائیو فلم ایشیا ٹوٹل سپورٹ بی ٹی وی مہک ملک اور اس کے علاوہ ٹی وی ٹی وی نائنٹی نائن نیوز انٹرٹینمنٹ جان ٹی وی یہ چینل ہمارے پاس آ رہے ہوں اگر آپ دوستو کے ساتھ شیئر کیا جائے تو کافی سرے دوستو کے ہاں ایشیا سیٹ سیمن لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے جتنے بھی یہ چینل اس سٹلائٹ کے اوپر شیفٹ ہوئے ہیں جی ٹوٹی فائی ڈگری ایسٹ کے اوپر یہ سارے چینل ایشیا سیٹ سیمن کے اوپر کام کر رہے ہیں اس میں ایک چینل ہے جی ہمارے پاس ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ٹھیک ہے یہ پاک سیٹ 38 ڈگری ایسٹ کے اوپر بھی چل رہے ہیں ٹھیک ہے کچھ اس طرح کی سیٹنگ ہے ٹھیک ہے ازر سپیس 45 ڈگری ایسٹ کے اور چینل ایسٹ بھی آپ دوستو کے ساتھ شیئر کر دی ہے ٹھیک ہے کہ آپ دوستو نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اگر آپ کے پاس ازر سپیس 45 ڈگری ایسٹ سیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر آپ نے یا ساتھ 52 ایسٹ کو سیٹ کرنا ہے اسی سیٹنگ کے ساتھ اس کے بعد جی جیم بالی وڈ والی فرکنسی آپ نے لگا لینی ہے سگنل یہاں پہ میں زوم کر دیتا ہوں گیارہ آٹھ سو اکاسی ورٹیکل ستائیسے ہزار پانچ سو والی فرکنسی لگا لینی ہے فرکنسی لگانے کے بعد آپ دوستو کے ساتھ یا ساتھ 52 ایسٹ بھی شیئر کر دیتے ہیں کہ اگر 45 ڈگری ایسٹ اگر آپ کے پاس سیٹ ہو جاتی ہے تو 45 ڈگری ایسٹ کے ساتھ اگر آپ یہ سیٹلائٹ لگانا چاہتے ہیں تو وہ کس جگہ پہ لگا سکتے ہیں تو یہاں پہ الین بی کو تار میں لگا لیتا ہوں جی آپ دوستو کے سامنے اب ایک چیز اور دیکھیں ٹھیک ہے یا ساتھ 52 ایسٹ دش کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا میں تو لیفٹ سائٹ پہ آ رہی تھی ٹھیک ہے اور ازر سپیس 45 ڈگری ایسٹ ہمارے پاس آ رہی ہے جی رائٹ سائٹ پہ اب جب ہم نے ملٹی سیٹ اپ لگانا ہے یہ چیز آپ ذہن میں رکھا کریں جب آپ نے ملٹی سیٹ اپ لگانا ہے تو یا ساتھ 52 ایسٹ کو آپ نے لیفٹ سائٹ پہ ٹریک نہیں کرنا آپ نے اس کو رائٹ سائٹ پہ ٹریک کرنا ہے کیونکہ ملٹی سیٹ اپ میں سیٹنگ تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہاں پہ یہاں پہ پرسنٹ تک یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ سیٹلائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے یا ساتھ 52 ایسٹ اس کو یہاں پہ نیٹ لگا لیتے ہیں جی گیرہ آٹھ سو اکاسی ورٹیکل ستہائی سے زار پانچ اولی فرکنسی کی سگنل بھی ہمارے پاس لاکھ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے اور یہ سیٹلائٹ ہے یا ساتھ 52 ایسٹ اب آپ کو میں کیمرہ زوم کر کے بھی دکھا دیتا ہوں کہ اگر آپ ازر سپیس 45 ڈگری ایسٹ کے ساتھ یا ساتھ 52 ایسٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کی الان بی کی پوزیشن اور ڈیریکشن کیا رہے گی تو یہاں پہ آپ دوست دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے اس کی سیڈنگ بنے گی ٹھیک ہے ازر سپیس 45 ڈگری ایسٹ کے ساتھ یا ساتھ 52 ایسٹ کی اور ڈیش کا کیلئے اتنے ہی ملتا ہو اس طرح کی کورین ٹیسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لئے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ